پاکستان انڈسٹری میں بہت بڑا نام بنا لیا ہے اور مذاکرات تو آپ لوگ دیکھی رہے ہوں گے جی ہاں آپ لوگ بلکل صحیح سمجھے ہیں میں بات کریں ہوں آن علی خان کی جو کہ بہت ہی کم وقت میں بہت بڑا نام بنا چکے ہیں اور اثر حاضر کے ایک اُبھرتے ہوئے گلوکار ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹنگ کا بھی آغاز کر چکے ہیں اور باقی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں آن علی خان سے اسلام علیکم آن وعلیکم اسلام کیا حال ہے سب سے پہلے تو آپ نے اتنے بزی سکیجول سے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پر آئے ہماری ویورز کے لیے آئے مجھے بہت سارے کومنٹس آئے تھے کہ آن کو پلیز بلائیے اپنے انٹرویو میں ان کا انٹرویو کیجئے تو ویورز کے لیے ہی آپ کو بلایا گیا ہے اور اب آپ کی کریکشن کرتا چلوں چی 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 بسقلی ہم فیصلہ بات سے پہلی بات اوکی چلتا ہے اب زیادہ در لاہور میں کیونکہ کام کی وجہ سے لاہور میں ہی رہنا پڑتا ہے کام انڈسٹری میڈیا سارا لاہور میں یا کراچی میں تو کراچی تو ہم نہیں موگ ہو سکتے دور ہے لیکن کام کے لیے جاتے ہیں تو لاہور میں ہم کام کے لیے لیکن بیسیکلی فیصلہ باد سے ہیں فیصلہ باد ہی ہماری پہشان ہے اور سروں کا شہر بھی وہی بیشک 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 چلیں اس چیز کی کریکشن ہوتی چلے گے ہمارے ویبرز کو پتا چلے گا کہ آپ بیسیکلی فیصلہ باد سے بلون کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آن کے آپ کو کب اس بات کی ریالائزیشن ہوئی کہ آپ کے اندر سنگنگ کی آپ گاہ سکتے ہیں آپ کے پاس سر ہے یہ بڑا تھوڑا سا لیکٹ کی آنسر ہو جائے گا بٹ میں دینا چاہوں گا بچپن سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں گاہ سکتا ہوں لیکن میں گاہ لیتا تھا لیکن میں گاہتے ہو شرماتا بھی تھا تو سنگنگ کا کریڈٹ جاتا ہے بیسیکلی تین لوگوں کو پاپا ممہ اور امان بھائی اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے ڈانس اور ایکٹنگ کا زیادہ تھا اور ڈانس میں ایکٹنگ کی لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پتھر کا ایکٹر بن جاؤں کہ جو صرف ایکٹنگ ہی کرتا اور ڈانس نہ کر سکا کیونکہ شارو خان کا شروع سے بہن رہا ہوں میں نے کہا کہ میں ایکٹر بنوں گا تو پھر ان کے جیسا بنوں گا کہ ڈانس بھی کر رہا ہوں اب پاپا نے ایک بار مجھے سن لیا سب سے پہلے مزے والی بات یہ کہ امی نے مجھے کہا میں پرفارم کرتا تھا اس ڈانسر جب چھ سات سال کا تھا میں سٹیج پہ ڈانس پرفارمنسز کر رہا تھا امی کہتے کہ اون اس بار تم گاہ کے ڈانس کرو اچھا میں نے کہا نہیں نہیں ہو بائے گا کہتے ہیں ٹرائے تو کرو ٹرائے تو کرو میں نے جی بڑی مشکل سے میں نے کہا چلے امی نے میرے نانا نے میرے ساتھ جانا تھا کہتے ہیں اس کو آپ نے گانا گوانا ہے وہاں پہ اچھا نانا جا کہتے ہیں ہاں پہ تو شارک جی کا گانا ہے بڑی مشکل ہے خویا میرا دل میں نے جی گھا دیا اور پرفارم کر دیا اچھا آوڈینس کے ریاکشن بڑا حیرانگی والا تھا اچھا کہ یہ ظاہری بات ہے حیران ہونا تھا انہوں نے کیونکہ بچہ ڈانس بھی کر رہا اور یہ لیٹ نائنٹیز کی بات ہے کہ کلپ لٹکا کا بچہ چھوڑا گاہ بھی رہا ہے اور ناچ پی رہا ہے تو ان کی حرانگی کو میں درہا اس میں لے گیا کہ ہی بتا نہیں کو مازانی آ رہا ہے میں گھار آ گیا میں کہا میرے باپ نے گانے کانے کہنا میں بچ ڈانس ہی کروں گا ڈانس پہ بڑا اچھا مجھے رسپونس ملتا رہا ہے صحیح پاپا نے بھی سن لیا تھا اچھا جب پاپا نے سنا تو پاپا میرے پیشے بڑ گئے انہوں نے بدو بدی نا بے بھی زرہ میں کہنا پاپا نہ گوایا کرے ہی آ گوایا کہا کہ ہی آ رہا ہے آچہ میں ہے ڈائیلوگز بولتا تھا بڑے مزے سے میں نے شارو جی کا ڈائیلوگز زیاد کی ہوئے تھے ڈانس پہارول میں سے میں نے کہا میں نے مجھے اکٹنگ کروائیں آپ کیمرا جو کن کریں میں آپ کو اکٹنگ کر کر دکھا تو گانے کا مجھے نہیں کہا پاپا نے ہستے رہنا پاپا نے کہا کہ تم ایکٹر ہو اسی لئے میں بخش دیتا ہوں ورنہ تمہارے میں نے بیجتی ہی کر دینی تھی میں اسی طرح چل رہا تھا کہ میں نے سنگنگ نہیں کرنی لیکن میں گاہ لیتا تھا لیکن مجھے لوگوں کے سامنے گاتے ہوئے شرام آتی تھا پھر جو مین جو سٹیپ ہے وہ ماند بھائی کا ہے پاپا نے ہستے رہنا ہستے رہنا لیکن پاپا نے پھر بھی میرا ریاض جاری رکھا کہنا اکیلے بیٹھے ہونا چلی ہر انتے پاکلے ہی ہیں میں نے گاتے رہنا پھر ایک دن ہم سب فیصلہ باد میں کچھ برادری کے لوگ جو سب گانے والے سب بھی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے ماند بھی کٹھے ہوئے تھے مجھے کہتے ہیں ہاں بھی آن کچھ سناو نہیں یار میرا کام نہیں ہے میں گاتا ہی نہیں میرا کام نہیں ہے میرا جو کام میں بھوئی کرتا ہوں اچھا ماند بھائی نے اس وقت تو سن لیا جب سب چلے گئے کہتے ہیں آن بیٹھے کہتے ہیں گانا گاؤ نہ بے شک نہ گاؤ لیکن گانے کو اپنے اندر رکھو اگر کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ میں نہ ہوا حمزہ نہ ہوا اور تمہیں نزاکت علی کا نام پروف کرنا ہے کہ تم ایک سنگر کے بیٹے ہو تو تم یہ کہو کہ میرا کام نہیں ہے گاؤ بے شک نہ لیکن گانے کو اپنے اندر رکھو کتنی خوبصورت بات ہے کتنی اچھی بات اور وہ امانت بھائی کی بات اکثر اللہ ان کی خیر کریں میرے پر اثر کی ہے میں بچپن میں بلکہ پندرہ سال بارہ تیرہ سال کی ایج میں بنا اندھیرے سے ڈرتا تھا اچھا جنے نیر نہیں آتی تھی اس میں بھی انکہ یہ ہاتھ ہے اچھا کہ ایک بار وہ دروازہ لگانے لگے لائٹ آف کر تو میں فوراں چوکس ہو گیا کہ میں بھاگنا ہے تو کہتے بیٹا کیا مسئلہ ہے تمہیں کہ زندگی پر ایسی رہنا ہے پردیش میں نہیں جانا کہ فیصلہ کر لیے کہ سارے زندگی پر رہنا ہے بیٹا کچھ نہیں ہوتا کوئی ایسی بات نہیں تو وہ رات میں اندھیرے میں سوار وہ آج تک مجھے اندھیرے میں نہیں آرہی تو وہ مانت میں کہ وہ بات انہوں نے کہا بیٹا گاؤ چاہے نہ لیکن اپنے اندر رکھو وہ پھر ایسا اثر ہوا کہ اور یہ بھی کہا تم گالے تھے کہتے ہیں کہ تم گاتے نہ ہوتے تو میں نے تمہیں کہنا ہی نہیں تھا تم گالے تھے تو اس کو اپنے اندر رکھو پھر ایسا ماشاءاللہ پھر تھوڑی سے جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو بی فرینکلی پاکستان مجھے ایکٹنگ اور ڈانس کا اتنا خاص فیوچر نظر نہیں آرہا تھا کیونکہ بچپن میں بولی وڈ دیکھا ہوا تھا سوچا تھا کہ بولی وڈ جائیں گے چھا جائیں گے لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گا تو حقیقت سے آشنا ہوتے گا پھر اس میں یہ ہوا کہ میں نے دوزار دس میں کراچی میں کمپٹیشن ہوا اے ایئر وای پہ ڈیجیٹل پہ میں نے اس کا اوڈیشن دیا لاہور میں میں نے اس میں گیا اور میں نے وہ جیتا میں نے وہ کمپٹیشن ہوا اور یہ بات میں اس کا امانت بھائی پاپا کیونکہ اکثر جو سنگر گھرانے ہوتے ہیں ان میں کہتے کہ کرن لگ پہ ہے بچہ نچن لگ پہ ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا تم کرتے ہو تم جاؤ جو کرنا ہے کرو پاپا بھائی نے کہا ہاں جاؤ خیر سے بہت جار سپورٹی ہوئے ماشا اللہ سے انہوں نے مجھے بھیجا کہتے ہاں کرو کمپٹیشن خیر ہے میں نے وہ کمپٹیشن بن کیا واپس آیا پھر اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کراچی کے تب حالات بہت دورے تھے دوزار چودہ پدر میں جاکہ حالات سیو میں کراچی گئے اس کے بعد پھر ان دنوں حمزہ بھائی سنگنگ میں تھے ان کے گانے شاہنے آرہے تھے اور وہ پاپا کے ساتھ شوز پر پرفارم بھی کر رہے تھے ایزے سنگر تو ماشا اللہ حمزہ بھائی کو ایک اللہ نے کرم کیا ان کی کہانی انہوں نے خود سنائی ہوئی ہے بہت خوبصورت اب وہ پاپا کے ساتھ ہماری ریاست اور میں یہ بھی بتاتا چلوں مجھے اور گھرانوں کا تُو نہیں بتا ہماری ریاست سٹیج پر ہوتی ہے پاپا کہتے چڑ جا جوٹا اے ہی تیرا ریاست ہے بہت خوبصورت وہ تمہیں دیکھ بھی لیا ہمیں گاتے میں تمہیں سن بھی لیا اب سٹیج پر چڑو چڑو اور بتاو کیا کرنا ہے اچھا حمزہ بھائی اب حمزہ بھائی کیونکہ نوہ خانی اور سنہ خانی میں ان کا سینہ انہوں کے تو پاپا کے ساتھ وہ جا نہیں سکتے تھے تو پاپا مجھے کہتے ہاں بھائی تیاری میں ایک دھم میں نے کھا بھی تو حمزہ بھائی نے مجھے بڑا کہتے میری بھائی پہلے سانگ لیسٹ تیار کروائی میری کہ تمہیں شروع یہاں سے کرنا ہے تمہیں یہ گانے گانے پھر یہ گانے گانے کیونکہ وہ آلریڈی ان کا ایکسپیئرنس تھا ان سے سارا سیکھا کہتے ہیں پورا حمزہ بھائی نے پہلی بار جب میں نے سٹیج پہ گیا ہوئی مائک پکڑا ہوا تھا بولا نہیں جا رہا تھا اچھا مجھے ایک ایشو تھا کہ میں مائک پکڑا تھا تو خراش بھولنے لگ جاتی تھی کنفیوئن میں نا کوئی قدرتی سین تھا میں نے کہنا کی سین ہو رہا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ پہلی بار پرفارم کیا جیسا بھی تھا اچھا تھا برا تھا مجھے نہیں پتا تو پاپا کا مجھے جملہ یاد ہے لینی گال تھی لینی گال تھی لینی گال تھی پھر مجھے یاد ہے کہ دو ہزار سولہ سترہ میں میں نے اور میں نے پاپا کے ساتھ کوئی ٹھائی تین سو شروع کیا پہلے میں پرفارم کر رہا ہوں بعد میں پاپا کر رہے ہیں پہلے میں پرفارم کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ میرا ایک کو ہماری جو کمیونٹی فیصلہ بات کی وہ در رولہ پڑھنا شروع ہو گیا بھی آن کو ماشاءاللہ بڑا اچھا کہا رہا ہے پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو سولہ سترہ میں ان کا ماشاءاللہ سے کھلا مٹ ہو گیا تھا پھر میں دو سال ان کے ساتھ بھی رہا خورس میں نے ان کے ساتھ کہا کہ ہمزبہ کے پیچھے بیک کوکلز میں میں رہا دو سال تو وہ بڑا اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیرنس رہا ہم کے ساتھ ٹرائولنگ کی بڑا مزا کیا تو پھر دو ہزار اٹھرہ میں پھر مجھے ٹینشن ہونے لگے کہ اب کچھ ہونا چاہیے اب کیونکہ آپ اتنا آپ چاہے دس ہزار شروع کر لو جب تک آپ کے ساتھ کوئی پروفائل نہیں اٹیج ہوتی ہے آپ کا کوئی ایک نام نہیں بنتا وہ پھر بات نہیں بنتی وہ میں پرفارم کر رہا تھا ایسے پرفارم کر رہا تھا ایسے پرفارم رہا تھا بٹ ہوا ہے میں ام جس یہی جو ڈلیشن ہے پھر دو ہزار اٹھرہ میں اچھا میری امین اللہ ان کی خیر کرے ان کو زندگی دے امین امین میں چید ہی ایک بات کروں گا بڑے بلے ٹیلنٹ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بہت ہی محنت بہت ہی جنون ایسے لگن کی ضرورت ہوتی ہے میں اس بات کو کہتے ہوئے مجھے ذرا بھی شرم نہیں آئے گی یا میں ذرا بھی ہچکچاؤں گا نہیں کہ اگر میری امی نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ ہوتا اچھا ایک تو ہوتی نہ بات کہنی کہ ہر بندہ اپنی ماں کی تعریف کرتا ہے ماں ماں ہی ہوتی ہے تو ماں تو سب کی اچھی ہوتی ہیں بٹ میرے کیس میں ایکچولی ہی ان کا ہاتھ ہے میں کوئی مطلب اپنی ماں کی کوئی فضیلت میں نہیں بات کر رہا سچی مچھی ٹو بی فرنکلی امی نہ ہوتی تو میں فارغ ہوں سچیل میں بھی بھی سوچتا ہوں لانا کرے لانا کرے امی نہیں ہوتی تو میرے جو کام نہیں ہوتے کیسے ہوں گے جو میرے کام ہونے تو امی بڑی دعا ان کی دعا خیر ان کی ہمیشہ میرے لئے بڑی دعا کیونکہ میں نے چائل سٹار جو ہوتا ہے گھر کا میں میں نے بھو دیکھا ہوا امی کو یہ بھی ٹینشن ہوتی تھی کہ اس نے بچپن سارا بڑی سٹارڈم دیکھتی میں نے بڑی جگہ پر پرفارم کیا ہے بچپن میں ڈانس تو امی نے کہا کہ پھر جی فائنلی ڈیسیجن ہوا کہ جی کراچی موو رہا ہوں اچھا گھر میں سے امی کو منائے امی کے لئے بہت بڑا یہ ڈیسیجن تھا کیونکہ ایک تو میں گھر کا چھوٹا بیٹا جو سب کے ساتھ ہسی مزاک لڈلے لڈلا رونک ایک بار سب کے بارہ تو بجے لیکن اب فیوچر کا معاملہ تھا کرنا تھا فیصلہ تو کرنا ہی تھا اللہ جی فائنلی ڈیسیجن ہو گیا کہ جی اب کراچی پوری تیاری ہو گیا امی آنف بھائی دوبائی میں تھے ان کا شو تھا ساتھ بابی بھی گئے ہوئے تھے تو چھوٹی علیم بھی ساتھ ہی تھی ماشا اللہ بہت 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 تو تو ڈیسائیڈ انہوں نے آنا تھا سیونٹینتھ کو واپس دوزار انیس کے جیون کی بات ہے سیم سیونٹینتھ کو واپس سیونٹینتھ کو واپس اینے ایٹینتھ کی ٹکٹ کروالی کہ وہ آئیں گے ان کو مل کے نکل جاؤں گا اچھا سیم اور ایک بات جو وہ آپ ہی سمجھیں گے یا جو مومینین ہی وہ سمجھیں گے وہ تھا رجب شبان اچھا رکھتی ہے رجب شبان جون میں آرہا تھا صحیح صحیح تو امانت بھائی آئے تو میرا بیک پیک ٹکٹ ڈان بھائی کہتے کہ ادھر بھائی جانا پڑے گا کیونکہ ادھر مجھے کچھ نہیں نظر آرہا اب جانا پڑے گا وہاں پہ سٹرگل کروں گا ایر ویگر میرا اپنا ہے ایر ویگر لوگ کے ساتھ بہت اچھے اٹھامز ہیں میرا سٹیل آبیدہ کل کیونکہ ساتھ کام کیا ایک سال بھوڑا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آجو کوئی بات نہیں میرا کہا مجھے میں وہاں بھی جاؤں گا اور چینلز پر بھی جاؤں گا میں اٹلیسٹ اکٹنگ کا تو پچھ شروع کروں بھائی کہتے ہیں کہ میں ساتھ روکوں گا نہیں لیکن یار رجب شبان کا مینہ ہے راہن کے لگی انتے ہیں وہاں پہ جشن ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ہمارے طرف دسترفان کبھی بھائی اور پھر حمزہ بھائی کے جو ماشاللہ جشن ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چل پڑھتے ہیں سننے کہتے ہیں یار تم پھر ڈیسائیڈ یہ ہوگا کہ یہاں سے ان کے ساتھ سیون چلے جانا سیون شریف سے تم کراچی چلے جانا میں کہا اچھا میں نے سوچا اچھلے ٹھیک ہے میں نے جی ٹکٹ کینسل کروای اگر عزب شبان دیکھتا ہوں انہی دنوں اب اس بات کو میں اتنا لینک تھی نہیں مذاکرات کے حوالے سے ایک آئی نیوز جی جی تو میں نے ایو خاور صاحب جو پروجیکٹ ہیڈ ہے اچھا وہ صرف مذاکرات کے پروجیکٹ ہیڈ نہیں ہے وہ ماشاللہ سے ایک لیجنڈ ہے ایسے بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری کو جنہوں نے بیشمار چہرے دی ہیں مطلب جتنے مجھے ہوئے ایکٹر ہیں ان کے ہی انٹروڈیوز کروایا ہوئے ہیں ان سے رابطہ کیا میں نے ان سے رابطہ کر کے جنہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ آئے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کافی ہیڈی تھا ان دن بیک بون کے ایشو کے وجہ سے انٹروڈیو ہوا تو اس نے انہوں نے کہا کہ جی آڈیشن لینے اچھا اب یہ اس باب میں یہ بھی کلیرنس ہوگی کہ مذاکرات کوئی پرچی سسٹم نہیں ہو یہ ایک آڈیشن بیس شوہ تھا انہوں نے آڈیشن دینے تھے جس میں اور میرے ساتھ کافی نام تھے آڈیشن دینے جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا اچھا نہیں لگتا تو آڈیشن اور اس کا صرف امی کو پتا تھا مجھے پتا تھا یا آماندہ کو پتا تھا کہ مذاکرات کا آڈیشن دینا ہے صحیح چوتھے کسی بندے کو بتا ہی نہیں تھا خیر اور آڈیشن کی بھی کال آنی ہے ابھی ابھی تو یہ بھی کنفیونے کال آتی ہے آتی ہے کہ نہیں آتی امی امی کہتے کوئی بات میرا اللہ مالک ہے ہم بھی ساڈ ٹینشن میں بھی لیکن مجھے بھی حوصلہ دے رہی ہیں اللہ مالک ہے اچھا اب ایک دن پہلے حمزہ بھئی کا جشن آ گیا سلام بھا اچھا کہتے ہیں تم نے بھی جانا چاہا چلیں چلتے ہیں جشن پہ جا رہے ہیں جی راستے میں کال آ گیا صبح بارہ مجھے اوڈیشن ہے اور حمزہ بھئی کے دو جشن تھے انہوں نے رکھنا تھا مجھے یاد ہے میں جی میں نے کوراات کو کار جی مجھے تو پہنچنے تو کہتے ہیں تمہیں پہنچا دے تو تو پرنچنل ہوئی گاڑی لی ہم نے صبح آٹھ بجے میں لاہور آگیا سی اماندوی کو بتایا میں سوگو کر گیارہ بجے میں اٹھا ہوں تیاری کی لئے اماندوی کہتے ہیں میں نے کہا جی اوڈیشن کی اچھا کہتے چھلو اچھی بات ہے کہتے روکو پیر پھر تیار انہوں نے کیا اچھا پھر تیار کروا کے کہتے بیٹا فرسٹ انفرشن is the last تو بالشال خود بنائے میرے اور میری دھاڑی بھی بڑی ہوئی تھی تو مجھے خود انہوں نے ٹرمینگ کی میری ساری کہتے اب جاؤ خیرز امی اور بھائی ابھی پابا کو بھی نہیں بتا تھا امزا بھی نہیں بتا تھا کہ اوڈیشن ہو رہا ہے کوئی اور اوڈیشن اتنے دے چکے تھے اتنے دے چکے تھے زندگی میں ہچکچاہت بھی نہیں ہوتی اس ٹرگل ہے الحمدللہ ٹھیک ہے لو جی اوڈیشن اتنا اچھا ہوا الحمدللہ اتنا اچھا ہوا ہاشم سر ڈیریکٹر ہے جو بیگ بون ہے جو مذاکرات کی اور بہت ہی عالی ڈیریکٹر اس لئے لئے کہ میں مذاکرات جب پہلی بار جب میں مذاکرات جوائن کیا تو میں اتنی عالی ٹیمپو کے ساتھ مذاکرات شوٹ کر رہے ہیں میں بقاعدہ حرام ہوں کیونکہ میں نے ڈیریکارڈنگ سے دیکھیں ہوتی شوز کی اور لاہور میں جتنے شوز یہ ڈاک شوز جو ہیں اتنا اتنا ٹائم لگاتے اور انہوں نے اتنی اچھی ٹائم سیٹ کی ہوئی ہے کہ اتنے فوری فوری عالی آت ریکارڈنگ ہاشم سر سے ملاقات ہی آڈیشن بہت اچھا ہوا اور وہ آڈیشن کے دوران جو باتی ہو ایک لنبہ ٹاپ پہ گو جائے تو انہوں نے کہا جی آپ کو آپ کال کر کے بتا دیں گے کہ کیا سین ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس گھا رہا ہوں انہوں نے کہا امی آڈیشن تو بہت اچھا ہوا ہے اب آگئے اندھم آتی امی کہتے ٹھیک ہے لیکن بی پاک دامن جانا ہے ہم نے دعا کرنا میں کہا ہاں جی وہ چلتے ہیں کرتے 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 گھر کی مصروفت مہمان کھانا چاہتے کرتے بی پاک دامن نہیں جا پاک دامن نہیں جا پاک دامن ہم ہم یہ کہتے کھلکا رکھ لیں میں نے کہا ہم جی رکھ لیتے ہیں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں جب صبح سونے لگا نا لیٹ سوتے تھے میں نے کہا میں نے درگاہ پہ جانا ہے اللہ پاک دعا مانگنے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو انہوں نے پذہ کوئی نہیں میں شکر کرنے جاؤں اور وہی ہوا میں سو رہا ہوں اور گیارہ مجھے کالز شروع ہو گیا اور میں سو رہا ہوں فون سائلنڈ پہ کالز پہ کالز پہ کالز پہ دائے خاشم سر بھی کال کر رہے ہیں ایک ہمارے جو ٹیم کا تھا سامل بھائی اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ کو پیار ہو گئے وہ کالز کر رہے ہیں حسیب بھائی کال کر رہے ہیں سنیا ایم ڈی صاحب میں سو رہا ہوں اچھا پھر یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو سامل تھے مزاکرات میں وہ کارڈینیٹر تھے سب گیسٹ کے ساتھ کارڈینیٹر کرتے تھے کارڈینیشن کرتے تھے تو امانت بھائی کے مینجر کو امانت بھائی نے تین بار مزاکرات کیا ہوا تھا اس کے پاس امانت بھائی کے مینجر کا نمبر تھا اچھا اس نے کال کی مینجر کو اچھا ٹھیک ہے مینجر نے پہلے جنت نے کال کی میگر پ roasting امانت بھائی کے میشن راک ہے اس نے نمبر پ Danny پھر کی کال کی کہ ہمومی میں سمبر جنرسٹ Pan پھر کی Bern aging امانت بھائی کے چینل ہوتا میںiek بھائی کریں کیا احمدللہ ہمینجر جانچہ چلienda ہوتیں بہت خبصورت اس ساری Frog امانت علی صاحب کا جو کھردار ہے انہوں نے بڑے ہونے کا حق ادا کیا کیونکہ بڑے بھائی ہیں ان کو جتنا فیم ملا ہے جتنا ان کا نام ہے ماشاءاللہ انڈیا جیسے ملک میں وہ اپنا لوہا منوا کر رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے اپنے بھائیوں پر بھی اسی طرح سے ہی شفقت رکھ کے ان کو بھی ویسی بنایا ماشاءاللہ سور ایک ایسا رشتہ ہے سور باپ کو بھی نہیں دیکھتا بھائی کو بھی نہیں دیکھتا اگر آپ کا باپ بس رہا ہے تو بھر وہ ہے اس میں کوئی اب ہم کچھ اس میں لڑائی نہیں کر سکتے بڑا بھائی تو ویسے ہی باپ ہوتا ہے لیکن ایک بڑا بھائی جب آپ کے کام میں بھی آپ سے بڑا ہونا تو پھر آپ ڈبل عزت آپ پر واجب ہو جاتی ہے کہ بھائی تو اسی بھائی تو بھائی تو ان کی اسپیکٹ کر رہا ہے وہ آپ سے بڑا آٹیس بھی تو امانت بھائی ہو گیا ہے حمزہ بھائی ہو گیا ہے حمزہ بھائی تو بیسی سنہا خان ہے مولا کے ان کی تو ایک الگ ہی رسپیکٹ ہے خیار سے بھی بکل میرے اور پہلے حمزہ بھائی کا فرانکنس لیول زیادہ ہی تھا مطلب بھی لڑ بھی لیتے تھے بچپن میں کیونک اکٹھے ہم میں اور حمزہ بھی کٹھے سنیں ہیں سارا مطلب بھی وہ سین نہیں تھا لیکن جیسی وہ پھر انہوں نے مولا کی نوکری شروع کی تو آٹومیٹیکلی میں پھر ڈر گیا ان سے نہیں بھی اب یہ زاکر ہے مولا کا ذکر کر دے والے تو میں پھر ان کی رسپیکٹ مطلب پہلے ایک فرائنگلس لیول تھا لیکن اب کہہ لے کہ ان کے اور میار ہے میرے نظر میں پھر ان کا تو اب جو میار ہے وہ بہت اکڑ جا چکا ہے وہ بہت بہت پیارا کام ان کے لیے عمزہ بھائی نے جب کلام کیا اس کے بعد پھر دنیا کلاموں پہ شروع ہو گئی ہر بندہ کلام کر رہا ہے ہر بندہ کلام کر رہا ہے کہ کیوں کہ جی حمزہ ہٹ ہوئے ہم بھی ہو جائیں گے علی حمزہ نے جس وقت کلام کیا ہے اس کا بھائی سنگر تھا سنگر کا بھائی سنگر ہی بنتا ہے اس نے سٹارڈم دیکھے ہوئی سنگر کی کہ لڑکیاں چیخیں مار رہی ہیں کالوجز میں اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ دیسیجن لینا کہ وہ مولا کی مدہ خانی میں آجائے اور یہ حمزہ بھائی دیسیجن کا ہی ان کو پھل ملا ہے بے شک ایسا کی کہ ایک امانت کا بھائی ہے سنگر کا ماشاءاللہ جو ہٹ ہے اور اس نے پھر اچانک دیسیجن لییا کہ میں فیلی چیل کر رہا ہوں اس کا پھل مل گیا ہے اس نے دیا ہے اندیکھا سودا آپ سب دیکھ کے سودا کر رہے ہیں اور پھر آپ کی بیوگوفی کا عالم یہ ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کرنی رہا اب میں اگر حمزہ بھائی کو دیکھ کے کہ میں بھی اس ڈگر پر چل پڑا تو میں بھی دیکھا سودا کر رہا ہوں اور سودا ہم دیکھا جو حمزہ بھائی کے بعد دنیا کمپٹیشنز کی طرف شروع ہوئی تھا کہ جیسا کندہ مقابل جا رہا ہے پھر حمزہ بھائی کے بعد دنیا سنہ خانی سوز خانی میں پڑ گئی ہے تو اب میں ابھی بھی مجھے دو سال ہوگے ہیں ایک آنیر شو کرتے ہوئے الحمدللہ but still ماشاءاللہ سے جو فیم امانت بھائی اور حمزہ بھائی کا ہے مطلب وہ ایک نام ہے امانت علی کون جی تجھ سے ناراض نہیں زندگی علی حمزہ کون جی مالا میرا بھائی تو میرا ابھی وہ سفر باقی ہے ابھی انشاءاللہ یہ نہیں کہ میں جو کرنا تھا وہ کر لیا نہیں ابھی بہت ستاروں کے آگے جہاں اور گئے ہیں ابھی محبت کے نہیں ابھی فیوچر کی امتحا اور ابھی یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو منزل ضرور ملے گی انشاءاللہ کیونکہ جن کی آپ شاگرد ہیں تو آپ کا کہیں پہنچنا یہ تہ ہے بلکل شاگرد میں تایا جی کا ہوں لیکن پاپا کے چھوٹے بھائی شرافت علی خان صاحب جو کے نوہ خان امانت بھائی نظر بھائی اور رضا بھائی ان سب سے میں نے یہ سب میرا اشتاد ہے تایا جی پاپا چچو شرافت امانت بھائی نظر بھائی رضا بھائی ان سب سے سیکھا ہوا ہے تو دیکھنا بھی سیکھنا ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی کو دیکھے سیکھے ہو تو وہ بھی آپ کا آپ سیکھتے ہی ہیں بسیکلی آپ نہیں کہتے کہ اس نے چکھایا نہیں آپ اگر کسی کو دیکھ کے observe کر لو تو وہ بھی آپ نے اسی سیخا ہے سیکھا ہے ایک ہے اور تو اس کے بعد میں نے میرے پاپا امان بھائی پھر میرے بڑے میرے فرسٹ کزن ہیں نظر بھائی ان سے تو ابھی بھی کبھی کال کر رہے تھا نظر بھائی یہ کیا رہا گیا انہوں نے پھر مجھے ہارمونیم کے بڑے لیسنز دیے سیکھا ہے پھر رضا حسن بھائی ہے جو سیکھا ہے کہ تایہ جی کے بیٹے ان سے انہوں نے ریاض کروایا ہے میرا تو انہوں نے ریاض تو میرے بیسیکلی تایہ جی ویسے استاد ہے پاپا مانت بھائی نظر بھائی اور رضا بھائی یہ چار استاد ہے میرے سیکھا ہے ان سے میں نے سیکھا ہے بلکہ پانچ ہی ہے تایہ جی کو انکلیوڈ کر کے پانچ استاد ہے میرے اور یہ پانچوں بھائی ہیں میں اس لئے نہیں کہ یہ میرے ریلیٹیوز ہیں یہ میرے رشتے میں واللہ با خدا میں محمد و آل محمد کام آننے والا ہوں مجھ سے دوگلی بات نہیں ہوتی تعریف جھوٹی تو ساگے باب کی بھی نہیں کرواتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے سو ہے ماشاءاللہ تایہ جی ایک صرف بڑا نام نہیں ہے آپ ان کو نوہا خانی سونی ہیں جی اور میں جب ان کو ایز این آرٹسٹ تمتا ہونا تو وہ پھر کسی اور محار پر جلے جاتے ہیں مولا کے ذاکر تو ہیں ٹھیک ہے پھر پاپا ہے میرے نزاکت علی صاحب ٹھیک وہ اور دو سگے بھائیں ہیں حسن سادھ اک نزاکت علی بڑ دونوں ہی الگ الگ دنیا ہیں حسن سادھ اک ایک الگ دنیا کا نام ہے نزاکت علی ایک الگ دنیا کا نام ہے اپنی اپنی دنیا کے یہ ببرشی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امانت بھائی نزاکت علی اور پاپا نے اور تایا نے مطلب ہم نے تایا کو بھی ابو کہا ہے پاپا کو پاپا کہا ہے ان دونوں نے ان تینوں کو سکھایا ہے امانت بھائی نزا بھائی اور رضا بھائی اور ان تینوں پہ گانا آپس میں محشن ہوتا کتنی اچھی ٹریننگ ہے مطلب انہوں نے ان کو اتنا کھلا سکھایا ہے کہ ان تینوں نے اپنا اپنا سٹائل چوز کی ہے یہ چیز یونیک ہے مطلب انتین ہے اس وقت پاکستان میں وہ ہیں جو کہ ورسٹائل اور ہر کے اپنے سٹائل میں آتچا ہے کوئی فوک کہا رہا ہے کوئی کچھ کہا رہا ہے تو مطلب انت بھائی ماشا اللہ سے جن کو ہم ایک بولی وڑا لبل کا کہہ سکنا ہے کہ پاکستان میں وہ ماشا اللہ سے ورسٹائل سنگا ہے جو کہ کسی بھی سٹائل کا گانا کہہ دیں رضا بھائی تایا جی کے بعد دوڑا رضا بھائی بہت اعلا کہہ رہنگ نظر آباز بھائی ہے وہ ماشا اللہ ان کا اپنے اتنا کھلا سٹائل ہے آباز ماشا اللہ دوڑے بڑے حالا مطلب تایہ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے رضا بھائی سے بھی ڈیفرنٹ اپنے ایک انداز ہے وہ تینوں ہی بھائی آلے ہیں ماشا اللہ پھر حمزہ بھائی ماشا اللہ ان کا آباز وہ ماشا اللہ آباز اتھے لازم دنے جتھے آپ کبھی ویڈیوز میں دیکھئے گا میں آپ سب ان کے فینس کو کہنا چاہوں گا کہ جب وہ آباز لگاتے ہیں پچھلے کورسی آپ سے بیخ رہے ہیں کہ اسی ان کی اس طرح لانے ہوتے ہیں ماشا اللہ ان کی بہت ہائی نوٹ لگاتے ہیں لگاتے ہیں کہ گئی بار ہم کوشش کرتے تو پنجابی جگہ نے پڑپڑی دخن لگ بندی تو ماشا اللہ ان کا وہ انداز ان کا آباز اتنا خوبصورت ماشا اللہ ماشا اللہ میں کہنا یہی چاہوں گی کہ مولا نے چن لیا بے شک ان کے چنے میں ہیں بے شک اس میں شک ہی کوئی نہیں اور ماشا اللہ سے اب اور یہ نہیں ہوا کہ ان کے مولا کی صرف سنہ خانی میں سب جانتے ہیں کہ کون پیسوں کے لیے کرتا ہے کون کس لیے کرتا ہے کون کیا کرتا ہے حمزہ بھائی ماشا اللہ پروپر محمود و علی محمد کے علم پر بات کرنا ٹھیک ہے اب وہ ڈسکشن کرتے ہیں میری اکثر ان کے ساتھ بات ہوتی ہے ریگارڈنگ دے ٹرانسلیشن کی ساری آنج میں بتایا تھا تو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں ہم سے کہ جتنی بھی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو مجھے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتے ہیں بے شک بے شک بہت نالج جا ہم کے پاس ہے اپنے میں نے سیکھا ہے مجھے پرفارم کرنا میں نے کہا کہ انہوں نے سیکھا ہے کہ جب میں فرس ٹائم پرفارم کرنا تھا بیٹا اے تے اے محووی اکھلیدہ کہ عوام کیا سننا چاہرہیے اگر وہ نہیں کچھ بتا رہے تو یہ یہ سانگز یہ یہ سانگز پہلی بار سٹیج پہ بھی انہوں نے چڑھایا تو یہ سب I am blessed ماشداللہ ماشداللہ اور بات اور اچھی بات ہمارے گھر میں یہ بھی ہے کہ ہم ویسے سپورٹ کرتے ہیں اور فائننشلی اگر آپ ویلے ہو تو سپورٹ کریں گے صحیح کام اپنا خود کرنا نام اپنا خود بنانا میرے دادا کا جب اچانک انتقال ہوا محمد اکبال محمد صادق دو بھائی تھے جو فوکسنگر ماشداللہ ریڈیو پاکستان پی ٹی وی انہوں نے بڑا پرفارم کیا بڑا پرفارم کیا انہوں نے ان کا اچانک انتقال ہو تو پھر بہت ایک مسئلہ بن گیا پاپا لوگوں کے لئے پاپا بھی تھے ٹین اجری تھے پاپا کو پھر سے شکل کرنی بڑی اور بڑی ہے پاپا پہلے موسیشن بنی گھر کا بھی چلانا ہوتا ہے پاپا نے ڈھولک پلے کی ہارمونیم پلے کیا کرتے 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 ماشداللہ انہوں نے پھر اپنا آلیبم کیا تو وہ ہٹ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد پاپا نے ماشداللہ جو سٹرگل ان کے حصے میں ہمیں بے شک وہ نہیں کرنی پڑی ہمیں فانینشل انہوں نے فل سپورٹ کیا ہم جو کہہ رہے تھے ہو رہا تھا گھر و گاڑی جو چاہیے تھا لیکن پاپا امریکہ تھے جب امان تو یہ سارے اور ایک باپ کیلئے یہ مطلب ایک باپ کیلئے یہ سب سے بڑی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ کرنا نہیں پڑا اس کے بچے کامیاب ہو مولانا لے کے ہم نے دیکھا ہے میرا بیٹا سن لو میرا پتر سن لو ٹھیک ہے امانوے کامیاب ہو گئے پھر حمزہ بھائی یہ ان کی سٹرگل کا ہمیں کہتے ہیں نتیجہ ہے اور سخاوت کا میں یہ کہا کیونکہ حضرت مولا امام علی کا کال ہے کہ نسلوں میں سرداری چاہتے ہیں تو دسترخان وسیع کرو یہ سب کے لئے کلیہ ہے کہ دسترخان وسیع کریں جتنا ہو سکے یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کے اپنے ہی کھائیں اس دسترخان سے وہ پھر دعوت ہو جاتی ہے دسترخان میں جو بھی سب کے لئے دسترخان جتنا ہو سکے اس کو وسیع کریں تو پھر نسلوں میں سرداری کا مولا کا اگر بعد آیا تو پھر ملتی ہے بے شک بے شک ایسا ہی ہے اور کچھ سنایے گا بسی یہ بھی باتیں زیادہ ہوگی اب کچھ سناتے ہیں کٹ یہ لال اشک یہ ملال اشک یہ رین اشک یہ بین اشک یہ لال اشک یہ ملال اشک یہ بین اشک یہ بین اشک تجھے سنگ بیر لگایا ایسا تجھے سنگ بیر لگایا ایسا اوہ رہانا میں پھر اپنے جیسا اوہ رہانا میں اشک تیرا نام اشک میرا نام اشک تیرا نام اشک میرا نام اشک تیرا نام اشک میرا نام میرا نام میرا نام اشک یہ لال اشک یہ ملال اشک یہ بین اشک یہ رہن اشک یہ لال اشک یہ ملال اشک یہ رہن اشک یہ بین اشک کیا کہ کافر آپ کو پھر گانا بھی لگتی نانا ہو جائے ہاں لگ اپنے بھی اگر گائیں ٹھیک ہے بہت خوبصورت یہ گانا ہے بھی کافی مشکل اس کے وکلز کافی اوپر نیچے تو اس کو بہت اچھا نبھایا ہاں لینے بیٹھی ہاں لگتا ہے ہاں لگتا ہے ہاں لگتا ہے ہاں لگتا ہے اب آپ کو لگتا ہے گنجائش ہے کسی انتہان کی بلکہ یہ الحمدلللہ میرے مزاکرات میں چار سو گانا ہو چکا ہے میرا ماشا اللہ اپنا گانا تو چار سو ہونا وہ بھی ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہوتی ہے میرے اچھیومنٹ ہوتی ہے میرے اچھیومنٹ ہوتی ہے باقی دوسرے سنگل سکر گیا لیکن جس طرح سے یہ کسی اور کا گانا نبھانا میں کہتا ہوں وہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں سکھایا ہی پہلے یہ جاتا ہے کہ بیٹا پہلے کسی کا گاؤ پھر اپنا گاؤ کیونکہ اکثر اللہ ماف کرو جاتا ہے کہ کوئی گا رہا ہو پھر بندہ پھنچ جاتا ہے وہی پہلے کسی کا گاؤ پھر اپنا گاؤ تو وہ کوئی ایلبم آ رہا ہے آپ کا جی جی بالکل میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ مذاکرات ماشاءاللہ ایک رننگ اور ہیٹ اور شو جا رہا تھا جب آپ نے ایک اپنی پہشان بنانی ہوتی ہے تو آسان ہوتا ہے لیکن آپ کو جب کسی کی سید پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ مسکل ہو جاتا ہے تو ان کا ماشاءاللہ سے پانچ سال سے ایک آن اے شو تھا چل رہا تھا تو مجھے پہلے تو ان کی ٹائمنگ ان کا انرجی لیول سارا میچ کر سیکھتے بیسکلی سیکھنے میں میں کچھ کوئی اور کمیٹمنٹ کر ہی نہیں پا رہا تھا پہلے مذاکرات کو فوکس کرنا ہوں آپ جا کے ان کے ساتھ میچنگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد میرے اپنے سانس آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ کمپوزنگ کرتے ہیں آپ کمپوزنگ یہ ہمارے بلڈ میں ٹھیک ہے تایا جی اور پاپا مسکر دلالہ ساتھ اللہ ان کے درجات بلند کریں بہت بڑے موسکروں کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے پاپا تایا جی خود ماشاءاللہ انہوں نے نوہی کمپوز کی ہیں پاپا نے اتنے نوہی کمپوز کی ہیں صحیح تو یہ امانت بھائی ماشاءاللہ اتنی اچھی دھونے بنا رہے ہیں تو ابھی آپ جو کہیں کہ ابھی تھوڑا فوکس نہیں کر رہے ہیں ابھی تو اپنے کام ابھی فی الحال وہی منوال ہے نہ بڑھا ہے کہ میں واجہ لیا کہ ابھی اپنا کام کر لیں ابھی امانت بھائی ماشاءاللہ سے کمپوزیشن بنا رہے ہیں بہت اچھی بنا رہے ہیں تو جب موقع ہے بھر بنائیں گے لیکن اندر ہے لیکن ابھی بنا نہیں رہا انشاءاللہ یہ ہے کہ امانت بھائی جب بناتے ہیں کہتے ہیں سنو یا رضا ان کی سنتے ہیں کیا بات ماشاءاللہ ان کو کیا مشاورہ دینا یا ہم نے کیا لیکن وہ ویسے بھی سنانا ہوتا ہے تو اندر ہے لیکن وہ وقت آنے پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو کون کون سا انسٹرمنٹ آپ بجا لیتے ہیں انسٹرمنٹ میں ہارمونی پلے کر لیتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے مطلب بھائی سے اور پاپا سے سیکھا ہوا ہے پھر تبلہ تولہ امانت بھائی ماشاءاللہ سے پاپا مرے خاندان میں وہ پہلے شخص تھے پنجابی جگہ نے پنج پٹیا اور پاپا کا خطرنا کھارمونی مجھے پاپا نے پروفیشنلی بھی بجائے پاپا کے بعد پھر وہ امانت بھائی امانت بھائی ماشاءاللہ سلام گٹار بلکہ پچھلے دن میں نے کلک پروٹ کیا تھا بھائی گٹار بجائے میں ہارمونی مجھے میں کھارمونی مجھے امانت بھائی مجھے امانت بھائی ماشاءاللہ گٹار نہیں ہماری فیملی میں تھا لیکن اب امانت بھائی شروع کیا ہے پھر ہم بھی امانت بھائی گٹار پر لے کر لیتے ہیں اور ابھی میں نے بھی شروع کیا ہوا ہے تو یہ انسٹرومنٹ کوئی بھی ہو بس تھوڑا وقت مانگتا ہے کیونکہ موسک دو چیزیں ہیں سور اور لے یہ ہی ہی یہ اطاع ہے ایسا ہی ہے جب آپ میں یہ آجائے ہی ہے اور ہی ہے ملک ہے ملک ہے اور امانت بھائی شروع کیا ہے ایسا ہی ہے ملک ہے وہی ہے کچھ بھی گٹار پہ میں بھی کچھ سنایے گٹار پہ میں بھی اتنا چلے کچھ ہلکا سا ایک آدھی لائن سناتا کیونکہ میں نے بھی پروفیشنل ہی ہے تھوڑا سا بس تھوڑا سا بس آئیتے پہ چوی گٹار لائیے شکریہ شکریہ ایک ایسی مجبوری ہو گئی کہ سجنا تو دوری ہو گئی کہ بیلے آن دین آئے وقت دی کہ جند قدم پوری ہو گئی ایک ایسی مجبوری ہو گئی کہ سجنا تو دوری ہو گئی کہ بیلے آن دین آئے وقت دی کہ جند قدم پوری ہو گئی بے گانے آدیرا چھوڑ کے میں اپنی مہار موڑنا جی اتھوک دیراوی لنگ جاوے حیاتی پانج آبی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار موڑلاں میں پانی بچوں سانے چوڑلاں خوبصور ہے خوبصور ہے ایسا آپ کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹی سی گیم کھیلنے لگے ریپیڈ فائر معلوم ہوگا آپ کو اس کے بارے میں ہمارا شو کا بھی ایک ساتھ ہم ایسا آپ کے ساتھ ہمیں چلے سب سے پہلے تو I have lots of cards 2 options بتاؤں گے اس میں سے آپ نے within no time ایک select کریں ٹھیک ہے طاقت یا شہرت شہرت Fans یا دوست Fans پیار یا کامیابی کامیابی obviously پیار آپ پہ ہی آجے گا پیار سب کرنے لگ جاتے ہیں ہاں ایسا ہی فیشن یا صادی صادی مسروفیت یا تنہائی مسروفیت 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 دے پرسن اور نائٹ پرسن میرا تھوڑا عجیب ہے دن میں سوتا ہوں تو نائٹ پرسن ہی ہوگا شلوار کمیز یا پینکور شلوار کمیز پراتھا یا پینسا پراتھا اب بڑا ایمپورٹنٹ کوششن ہے کشوردہ یا مادم نوچاہ مادم نوچاہ چلے آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں تین لفظوں میں خود کو بیان کریں خود کو بیان کریں تین لفظوں میں لونگ کیرنگ وہمی وہمی کس طرح آکے مطلب اللہم آپ کے دے کوئی اپنی بیماری بتائیں میں سمٹم فیل کرنے لگ جاتا ہوں یہ بڑا مسئلہ ہے ایمی پھر بتاتے ہیں بیٹا یہ پڑھ کے پیو یہ پڑھ کے پیو یہ بس ٹینشن ہو جاتی ہے اچھو آپ بلکل ایسے لگتے نہیں ہیں لگتا نہیں کئی بار تو پھر ہوتا ہے کہ میں بتانے نہ ہوتا کہ میں اندر کیا چل رہا ہے تینشن میں اور کیا چل رہا ہے آج کل تو امی نے ایک بڑا اچھا کلیا بتایا ہوا ہے اچھو بتائیں کل شریف پڑھ کے پانی پر پڑھ کے پیتا ہوں تو کس کون ہے یہ ہوتا تھا جب چھوٹیاں آجائیں تو شو سے بھی ویلا دماغ شتاندہ وہ پھر یہ ہوتا ہے مصبوفیت میں ایسی رہتا ہے آپ نے بھی بتایا کہ آپ کو وہ شارکان پسند ہے ان کے ڈیالوگز ہوتے رہے ہیں کچھ نہیں اچھا ان کے کل ہونے ہوگا میرا فیوریٹ ایور I love you I love you very very much میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں آنکھیں کھولتا ہوں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم پاس نہیں ہوتی تو تمہیں چاروں طرف محسوس کرتا ہر پر ہر وقت ہر گھڑی میرے نینہ میری نینہ کو ڈھونگتے ہیں اب تم اسے پیار کو پاکل پنگیا میرے دل کی دھڑکا میری لیے تمہیں کی بات پیار تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن میرے جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کے پاس تم جو نہیں میں تمہیں زندگی بھر پیار کروں گا مرتے دم تک پیار کروں گا اس کے پاس بھی لٹلی دات وز ریلی امیزنگ ریلی امیزنگ آپ کے ایکسپیشنز بھی ہوئی آرہے تھے اور بہت لوگ بہت لوگ لیکن دل والے دلونے لے جیں گے میں کبھی بھی دیکھ سکتا ہوں بھی دی دی ایل اچھا 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 کوئی جگہ یا اچھا کوئی واقعہ جس میں کوئی اچھا سیچویشن جس میں بہت بوری طرح پس گئے ہیں پسا پہ نہیں لیکن ایک بڑا جی واقعہ پسی والا بھی ہے امانت بھائی جب سرے گئے پاہ میں تھے تو میں بلکل میری فیزیکس اور شکل ان سے بڑی میچ کرتے تھے اچھا تو کئی لوگ تو مجھے سمجھتے تھے کہ امانت علی آگیا ہے تو مجھے میں جہاں جا رہا ہوں مجھے امانت کا بھائی جا گیا اب ٹین ایج میں چودہ پندرہ سال میری ایج تھی میں نے شوخہ ہو جانا فورا تو ایک بار مجھے یاد ہے کہ میں اور میرے کزین علی عباس بھائی ناشا اللہ بادشے سنگر کہتے ہیں جار ہارڈیس چلتے ہیں چلے گا تو پتہ لگ رہا ہارڈیس کی ٹیم کو جو کام کرتے تھے کہ مانت کا بھائی سب ملنے آگئے میں بڑا بچہ بھی تھا بے بکوفی اب میں فل شوخہ ہو رہا ہوں میرے ساتھ پچھرز بن رہی ہیں میں مطلب ہوں کہا دے مانت علی میں ہی مانت علی سے اب میں جی کال آئی ہے تو میں شوخی میں میں نے کہا چلے کال صرف سائٹ بھی ہوں کہ کہ گالری کوئی ساننے نہیں ویدیو میں کال سننے نکلا جو باہر جانے والا دروازہ تھا وہ کھولا تھا وہاپسی والا بند تھا شیشے کا میں کال سننے کے واپس میں شدہ شیشے شیشے کھول شیشہ اچھا وہ دروازہ یوں ہوں ہو رہا تھا مجھے بھی چکر آیا ہے ایک بار رہا تو وہ جو گاڑھ تھے بچ گیا رہے بچ گیا بچ گیا میں نے کہا بچ گیا ہماندہ ملکبہ میں ہمارے ہیں میں کہا ہے ماہ جواللہ میں ہاتھ دھونے لگا ہوں میں نے شیشہ دکھا تھے میرا متائتے آئے اور ابھی انہوں نے پکچھز بنانی ہے میں کہا ہے جواللہ میرا ماتھا بھی پھول کے ادھر آگیا ہے میں نے کیا کروں میں نے بال گیلے کردک ماتھے پر سارے جل شیل سپریہ کا دور نہیں دوں میں سارے بالماتھے پر کر کے انہوں کے ساتھ پکچھز بنائیں میں نے ماندہ کو بتاتا ہے اگر آپ کو کسی کی زندگی جینے کا موقع ملے تو آپ کس کی زندگی جینا چاہیں گے اور کیوں اور کیوں کیس کی زندگی مائکل دیکسن کیوں کیوں کیا کام اور ان کا سٹارڈم ڈانس والہ ایک کام اور وہ مطلب مائکل دیکسن سے پہلے جو پرفارمنسز ہوتی تھیں وہ مجھے ہی دیکھا کہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے آرٹس پرفارم کرتا تھا اور چلے جاتا تھا میرے نظر میں مجھے باقی کہ ہسٹری کا پہلا سنگر ہے جس نے آرڈینز کو پھر چیخ مارنے بھی مجبور کیا ہے کیوں چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں چیخیں مار رہی ہیں آرڈینز بڑکیاں باغل ہو رہی ہیں اور پھر ایک آرٹسٹ واب بڑھا ہے اور انہوں نے گریک ڈانس حجات ہے اس بندے کی اس کی زندگی محنت کا طریقہ اسٹارڈم کو ہینڈل کرنے کا سارا ضروری ہے لانگ لائف ڈریم ایسا ڈریم جو آپ چاہیں کہ وہ اگر آپ پا لیں پہلے اس کی خواہش ہو اور اس کے بعد پھر چاہیں کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہو ایک آرٹسٹ کے لیے اس کے فینز کا پیار کرنا اسے وہ لانگ لائف ڈریم ہونا چاہیے یہ نہ ہو کبھی کہ کوئی آرٹسٹ وہ زندہ ہے اور اس کے فینز میں اس کا پیار ختم ہو گیا ہے یہ چیز یہ بہت بڑا میں کہتی ہوں کہ ٹراما ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے کہ جب پتا چلے کہ اس کے فینز اب اس کے ساتھ نہیں ہیں موتیں ہو جاتی ہیں اللہ معاف کرے آرٹسٹ کئی مرے ہیں ٹینشن سے کہ وہ فین فالنگ نہیں رہے تو بس یہ کہ اس کا پھر کلیا بھی یہی ہے کہ جب آپ کو اللہ اطا کر رہے تو سجدہ ریز ہو جائے اور ہاں کہتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے میں کہتا ہوں نہیں ہر غرور کو زوال ہے ہر غرور ہاں اگر عروج میں آپ سجدہ کر رہے تو پھر آپ کے عروج کو زوال نہیں آسکتا اور پھر مولا علی کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم نے عروج کو آجزی میں رکھا لوگ اسے غرور میں تلاش کرتے ہیں عروج آجزی میں ہے بسی کے لیے آپ آجز رہیں گے تو آپ کا عروج قائم و دائم رہے رہے گا ایسا ہی ہے اچھا اگلا سوال ہے کہ کسی سے ملنے کے بعد پہلی دفعہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ اس میں سب سے پہلی کیا نوٹس کرتے ہیں اس کی آنکھوں کی مومنٹ کیونکہ اسی سے بتا رہتے ہیں وہ منافق ہے کہ نہیں مولا کا فرمان بھی ہے اگر میں آپ کی طرف بات یوں کر کے کروں وہ منافق شاتر بندہ ہوتا ہے اس کی آنکھوں کی مومنٹ دے کے پتہ لگ جاتا ہے اس سے کتنی بات بڑھانی ہے کتنی نہیں بڑھانی ہے اچھا آپ کو سب سے زیادہ ملنے والا کمپلیمنٹ کیا ہے جو آپ کو بہت زیادہ ملا ہوگا یہاں ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے اچھا تم گاہ بھی لیتے ہو ڈانس بھی کر لیتے ہو اپٹنگ بھی کر لیتے ہو انسٹرومنٹ بھی پلی کر لیتے ہو یہ سب سے زیادہ ہے اچھا بڑے مزے کا سوال اگر آپ پیچھے ہوتے ہیں تو کیا سبجک پڑھاتے ہیں کیا سبجک پڑھاتا ہوں اب تھوڑا آپ کو عجیب لگے گا اسلامی تاریخ اچھا میرا فیوریٹ ہے میں نے بڑا بھی ہوگا ہے اور میرا فیوریٹ ہے اسلامی تاریخ میں نے پڑھی بھی ہوئی ہے بایست سے لے کے بلکہ عام الفیل سے لے کے عام الفیل سے اسمی صدی سے لے کے میں نے ہجری تک میں نے پڑھا ہوا اچھا وہ کہتے ہیں میں نے اپیرنس پر نہیں جانا سید میرا فیوریٹ ہے سیدہ قیل احمد زیدی میرے بڑے اچھے دوست ہیں بلکل میری زندگی کے بلکل میری شاعری میں پڑھا انہوں نے کھا کہ لکھا کرو یہ کرو وہ کرو یار اللہ ایسے من بہت تاریخ اسلامی اسلامی سکولر ہے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اسلام کے حوالے سے اور ویسے بھی پھر ماشا اللہ بہت تیلنٹید ہے سیدہ قیل احمد زیدی اس Greece جائے اicho اس کے لئے اچھے ہیں ہاتھ ہے 2008 سے ہم اکتھے ہیں اور اب تک الحمدولadelвойہ اکتھے ہیں ایسے ایسی look like, 4th brother دوتا کار اس چوتھا بہی فکر ہے سیدہ اچھا ch verses ا domestic ادکشن ایڈکشن biggest اوسیقی ایک اسے نیش مرایلی ہوتا ی reactor اچھا اسی parliament chuckles اگلی عادت بن گئی ہے کہ چاہے کسی کے سا بات نہیں بھی ہو رہے تو گیم کھیل رہے ہیں ایسا ہی ہے اور دیکھنے والا کہ بھائی کتنا موبائل یوز کرتا ہے پتہ نہیں کہا مجھے بات ہے مطلب اوپر سے بات سننے کے لیے بھی ہاتھ میں موبائل ضروری ہے تاہے گیم کھیل رہے ہیں میں تنگ آگیاں کھیل رہے ہیں مجھے بہت غصانے لگے ہیں عجیب بات ہے بس یہ بڑی بھوری اڈکشن ہے میری دعا ہے آپ سب بھی کریں کہ یہ کم ہو جا انشاءاللہ اس سے اقیل احمد شاہ بھی بہت اپتے ہیں امی بھی امی اور شاہ جی تانگ ہیں باقی سب کی تانگ ہیں امی ہاں سب کی تانگ ہیں یہ بتائے گا کہ اگر آپ کی زندگی پر کوئی مووی بنائی جائیں گی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون آپ کا جو رول ہے اس کو بلے کریں کونسا ایکٹر پاکستان انڈین جو مرزی رنویر سنگ ہاں ہاں نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں اوہ پریشان ہوں میں جینے کے لیے سو چاہے نہیں درد سنبھالنے ہوں گے مسکرائے تو مسکرانے کے ارض اتارنے ہوں گے اوہ مسکرائوں کبھی تو لگتا ہے جیسے ہوتوں پہ کرز رکھا ہے تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں آپ کی فیوریٹ سمر ایکٹیوٹی کیا ہے سمر ایکٹیوٹی نہانا پولز پہ جا رہے ٹیوگل پہ جا رہے صحیح ہاں سمر میں تو ہی بانتا ہے یہی اوکے فیوریٹ فروٹ فیوریٹ فروٹ مینگو مینگوز مینگوز اوکے اچھا جی ایسی کوئی باز آپ کو بہت زیادہ گسر دلاتی ہے گسر دلاتی ہے جوٹ جوکہ میں خود بھی بول جاتا ہوں کچھ جوٹ بہتری کیلئی بھی ہوتا ہے جو جوٹ بہتری کیلئی بولا جائے وہ جوٹ جوٹ نہیں ہوتا بولی جاؤ اچھا چنے گانا سے میں گانا جوکہ مزاگرات میں بھی بڑا لوگوں نے پسند کیا مجھے اکسر کیسٹ بھی آتے ہیں یا آوڈنس میں سے میسیج بھی آتے ہیں کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ چپ رہ کے بھی نظر میں بہت کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ بہت خوبصورت آواز ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی اسی طرح یہ صرف برقرار رکھے اور کام کرتے رہیے آگے بڑھتے رہیے کانیا گیاں پاتے رہیے اور ہمارے شو میں آتے رہیے بہت خوبصورت بنا دیا اس سارے لمحات کو ہمارے ویورز کے لئے بھی ہمارے لئے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کو سن کے بہت خوبصورت بنا دیا اللہ حافظ